یہی وجہ تھی کہ کوپے کے ممبر میں میرے مولا امیر ممکنات بیٹے تھے یہاں مجھے میں سے ایک شخص اٹھا اس نے اٹھ کے کہا یا علی آپ نے اللہ دیکھا ہے علی مسکر آ کے فرماتے میں اسے سجدہ کرتا ہی نہیں جسے میں نے دیکھا نہ ہو بات آسان کر دیتا ہوں بات لوگوں کو یہ ہوگا کہ یہ کہاں سے بڑھا گیا دعا عرفات و مفاتی میں لکھی ہے نا دفعہ عرفہ میں خود امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جس نے تجھے نہ دیکھا ہو حسین پر دعا دے رہا ہے حسین کہہ رہا ہے اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جس نے تجھے نہ دیکھا ہو علی فرماتے ہیں میں اسے سجدہ کرتا ہی نہیں جسے میں نے دیکھا نہ ہو اس نے کہا مولا اگر اسے تُو نے دیکھا ہے تو چل تُو ہی ہمیں بتا دے کہ وہ کیسا ہوتا ہے علی نے مسکرہ کے فرمائے تیرے ذرف کے مطابق بتاؤں یا حقیقت میں بتاؤں اسے کہا حقیقت سنا علی مسکرہ کے فرماتے ہیں تُو کوئی موسیٰ ہے آئے آئے تُو حقیقت سننا چاہتا ہے تُو تجلی بھی برداشت نہیں کر شکتا تُو کوئی موسیٰ ہے اسے کہا مولا پھر میرے ذرف کے مطابق بتائیں کہ وہ کیسا ہے علی نے فرمایا تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ایسا ہے اب چہروں میں مجھے ملایت علی کی مسکرہ ہر شاہیت اور التحید شیخ صدور کی مشہور ترین مذہب شیعہ کی کتاب اس میں صادق بادشاہ سے ایک شخص نے پوچھا مولا تحید کی سے کہتے ہیں مولا نے فرمایا کس کی تیری یا میری اسے کہا مولا اللہ تو ایک ہے فرمایا ہر کسی کا خدا اس کے ذہن کے مطابق ہوتا ہے ہر کسی نے اپنے ذہن میں اپنے خدا کا ایک سکیچ بنایا ہوا ہے وہ اپنے تصور کو خدا سمجھتے ہیں فرمایا جس سے تم خدا سمجھتے ہیں ہم چودہوں سے نہیں سمجھتے ہیں تمہارے نزدیک بیٹا دینے والا خدا رزق دینے والا خدا بارش برسانے والا خدا سبزہ اگانے والا خدا زندہ کرنے والا خدا موت دینے والا خدا فرمایا ہمارے ہاں یہ نہیں اس کا مولا آپ کے ہاں کیا ہے فرمایا ہمیں وجود دینے والا خدا فرمایا ہمارے ہاں لہے ہاں جی رہی فرمایا ہمارے ہاں فرمایا اللہ بات مشکل تو نہیں ہو رہی تسبیح کر سرکار حق کا دا ہو رہا ہے تسبیح کر اپنے رب کے اسم سبزہ اگلہ اس کا مطلب کہ رب کا اسم ہے جو اسم آلہ ہے مولوی کہتا ہے کہ اللہ کے ننانوے نام ہے ایک ہزار تو جوشن غبیر میں ہیں ایک ہزار نام تو خود ہمیں نے ممکنہ ہے جوشن غبیر میں بابا بھی جانت ہوئی اللہ کے نام اسم بہت سے ہیں لیکن کچھ اسم دیکھیں ایک ہوتا اسم ایک ہوتا اسم آزم ایک ہوتا اسم آزم العازم ایک ہوتا اسم آزم العازم العازم میں دلیل دیتا ہوں پھر میں دعا عرفہ کا حوالہ دوں گا نمزان المبارک ہے دعا عرفہ کی تلاوت کیجئے گا دعا عرفہ پہ مصوم فرماتے اللہم انی اسعالوکا بے اسمک العازم 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 اے اللہ میں اس اسم کا سوالی ہو جو آزم ہے آزم ہے آزم ہے جناب سلمان نے ایک دن کوفے کے باہر بیٹھ کے ایک موجہ دکھایا تھا جب جناب سلمان نے کہا واللیل اکبر ونہار اکمل رات آگے آجا دن پیچھے ہو جا رات آگے آجا دن پیچھے ہو جناب ابوزر نے دیکھا کہ سلمان کی انگلی کے اشارے کے ساتھ سوری تلو ہو رہا ہے ابوزر نے قدموں میں بیٹھ کے کہا سلمان یہ کون سا نوکہ کھیل کھیر ہے سلمان نے کہا کھیل کوئی نہیں کھور رہا آج صبح قرآن پڑھ رہا تھا اللہ قرآن میں کہتا ہے پاک ہے وہ ذات جو رات سے دن نکالتی ہے دیکھ رہا تھا کیسے نکالتی ہے اتنا کہنا تھا دیکھ رہا تھا کیسے نکالتی ہے جناب ابوزر دوڑے ہوئے مولا کے پاس ہے مولا باغ میں بیٹھے تھے مولا کے قدموں میں بوزر بیٹھ گیا بیٹھ کے لئے کہا مولا یہ سلمان کیا کر رہا ہے یہ سلمان کے پاس کون سا اسم آدم ہے جملہ سمنہ جنہیں ولایت علی میں جھومنا ہے جب ابوزر نے کہا مولا سلمان کے پاس کون سا اسم آدم ہے علی زیر اللہ مسکرہ ہے مسکرہ کے فرمایا ابوزر تجھے نہیں بتا سلمان کو ہماری محبت نے اسم آدم کر دیا سلمان کے پاس اسم آدم نہیں ہماری محبت نے اسے خود ہی اسم آدم کر دیا یہی تو وجہ تھی نا میں یہاں پہ ایک اور بڑا چھوٹا سا واقعہ یہی پہ ایک اوڈ کر دیتا ہوں جب معمون سمندری سفر پہ گیا تھا اور اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ امام رضا علیہ السلام سے کوئی تعویز لکھوا کے لے کیا اس کا نوکر جب آیا تو دروازے پہ آیا دروازے پہ جناب محروف ایک ہرکی کھڑے تھا اس نے کہا محروف معمون نے بھیجا ہے کہ امام سے کہہ کہ کوئی تعویز لکھے دیں سمندری سفر میں اگر طفان آئے مشکل آئے مسئیبت آئے مبڑو معروف تھوڑی دیر بعد آیا اس کے ہاتھ میں کاغذ کا ٹکڑا دیا فرمائے معمون کو کہنا کہ اس دعا کی تلاوت کرے اگر مشکل نہیں وہ سباہی لے کر چلا گیا اس نے معمون کو دیا معمون نے جیب میں رکھا سمندری سفر شروع ہوا وسط میں گئی تھی کشتی یا طفان آگیا کشتی ڈولی موت یوں سر پہ نظر آئی جلدی سے جیب میں سے وہی کاغذ نکالا جلدی سے دعا پڑھنے لگا اس دعا پڑھنے لگا میرے اللہ میری کشتی کو بچا تجھے معروف کرخی کا واسطہ اللہم نجاہ حاضر سفینہ بہت کے معروف کرخی میرے اللہ میرے سفینے کو بچا لے تجھے معروف کرخی کا واسطہ یوں دولتی ہوئی کشتی پہ اس نے ملازم کو بلا کے نوکر کو بلا کے پوچھا کس سے لکھوائی تھی دعا اس نے کہا امام سے ملاقات نہیں ہوئی دروازے پہ معروف کھڑا تھا وہی سے کاغذ لے کے غصے کے ساتھ اس نے کہا دھوکہ کر دیا اصول عام نہیں ہمارے ساتھ یہ کہہ کہ اس نے یوں کاغذ دریہ پہ مارا لہروں کے ساتھ کاغذ کا لگنا تھا لہروں میں سکوت آگیا دوبتی ہوئی کشتی پھر آئی اوپر سانس واپس آئے زندگی کی لہر واپس آگئی کنارے پہ کشتی پہنچی دربار پہ پہنچ کے کہنا کہ باقی حضاباد میں جلدی کرو معروف کو گرفتار کر کے لے گا معروف کو گرفتار کر کے معمون کے دربار میں کھڑا گیا گیا معمونے کا صدا تو تیری بہت بڑی ہے تو نے سرکاری حکم کی خلاف ورزی کیا لیکن پہلے مجھے یہ بتا میں تیری جان بخش دوں گا تجھے امان دے دوں گا کوئی تلوار تیری گردن پہ نہیں چلے گی مجھے صرف وہ اسم آزم بتا دے مجھے وہ صرف اسم آزم بتا دے جو امام نے تجھے تعلیم کیا ہے اور تُو وہ پڑتا ہے جس کی وجہ سے تیری دعا میں اتنا اثر آ گیا تھا اتنا کہنا تھا معروف کرخی نے کہا مجھے امام کی عزت کا واسطہ مجھے امام نے کوئی ایسا اسم آزم تعلیم نہیں دیا اسے کہا پھر تیرے پاس وہ کون سا اسم آزم ہے اسے کہا میرے پاس کوئی اسم آزم نے چودہ سال ہو گئے مجھے بدول کے بیٹے کا پانی پڑھتے ہوئے چودہ سال میں امام کئی مرتبہ دن میں مجھے بلاتے ہیں معروف پانی لے گیا معروف مسلح لے گیا معروف کانا لے گیا معروف بازار میں جا معروف میری ابا لے گیا چودہ سال میں زہرہ کا بیٹا بار بار اپنی زبان سے میرا نام لے رہا ہے میں صرف دیکھنا چاہتا تھا میرا نام اسم آزم بن بھی گیا ہے یا نہیں بنا ان کی زبان سے نکل رہا ہے تو جن کے نوکروں کا نام اسم آزم ہو یہاں پھر آج کی اس تقریر کا پہلا قیمتی نکتہ بے شک سمجھئے گا لیکن یہ سمجھئے گا یہ چودہ اسم آزم نہیں اسمہ حسنہ ہے اکثر لکھا جاتا الالی کا نام وہ اسم آزم ہے کمبر اسم آزم ہے سلمان اسم آزم ہے چودہ اسم آزم نہیں اسمہ حسنہ ہیں یہی وہ اسم تھے جنہیں پڑھ کے آدم کی توبہ قبول ہوئی تھے مولا نے فرمایا کہ ہر ایک انسان کی توحید اس کے ذہن کے مطابق آج یہ عظمت توحید کی کمی کی وجہ ہے کہ ہم فضائلِ علی پڑھتے ہیں اور لوگوں کی توحید خطرے میں چلی جاتے ہیں سبحان اللہ اس وجہ کہ لوگوں نے اپنے ذہنوں کے مطابق اللہ سوچا ہوا ہے کبھی علی سے اللہ لے کے دیکھنا پھر فضائلِ علی سن کے کبھی بھی تمہاری توحید خطرے میں لی جائے اس بندے کو میرا مفت مشورہ ہے جس کا فضائلِ علی سن کے عقیدہ توحید کمزور ہوتا ہو وہ فضائلِ علی نہ گھٹائے اپنا عقیدہ توحید بڑھائے اتنا گم تھا اس کا عقیدہ توحید کے فضائلِ علی سن کے تصمی کر اپنے رب کے اس اسم کی جو آلہ ہے اللہ زی خالقہ فصوہ جو خلق بھی کرتا ہے سوارتہ دے اللہ زی قدرہ فعدہ پھر وہ قدروں کے مطابق ہدایت بھی دیتا ہے آئے 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 حسن دیکھو ذرا قرآن کا صبحانہ اللہ اہلِ خلق کرتا ہے پھر سوارتا ہے پھر جتنی اس کی قدر ہوتی ہے اس کے مطابق اسے ہدایت دیتا ہے اب اس کا مطلب ہے کہ قرآن نے اسم کی دوسری صفت بتائی اسم میں دوسری صفت یہ ہے کہ وہ ہدایت دیتا ہے اگر کسی مولوی کو شک ہو کہ علی ہدایت نہیں دیتا آو میں تمہیں کوئی چپ ہاتھ دی دکھاتا ہوں خدا کہتا ہے اِنَّ اَوَّلَ بَيْتَ وَوْزِعَ لِلْنَاسِ لِلَّذِي بِبَقْتَ مُبَارِكَ وَحُدَلِّ لِلْعَالَمِينَ بے شک ہم نے انسانیت کا پہلا گھر مکہ میں بنایا اس لیے کہ وہ آلمین کو ہدایت کرے لفظ این میں رکھنا کہ اسم کی صفت یہ ہے کہ اسم ہدایت کرتا ہے خدا کہتا ہے کہ کعبہ وہ گھر ہے جو ہدایت کرتا ہے اب رکھ مولوی کے سر پہ قرآن کہ کعبہ کیسے ہدایت کرتا ہے کعبہ تو ایک ہنٹوں کا گھر ہے ہادی کا بولنا ضروری ہوتا ہے کعبہ چپ رہ کے کیسے ہدایت کرتا ہے خدا کہتا خدا لِلْعَالَمِينَ آلمین کو ہدایت کرتا ہے صرف مسلمانوں کو نہیں کل آلمین کو ہدایت کرتا ہے کون؟ کعبہ اللہ کعبہ تو چپ گھر ہے یہ کیسے ہدایت کرتا ہے اس کی میں مثال دوں گا تاکہ ہر ذہن تک بات پہنچ سکے اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ باپ بیٹے کو لے کے بزار سے گزر رہا ہو تو وہ ایک بیلٹنگ کی طرح اشارہ کر کہتا بیٹا میں اس سکول سے پڑھاؤں پڑھایا سکول نے نہیں اب تو میں بڑی ساتھا مثال دے رہا ہوں اس سکول میں کوئی ٹیچر تھا لیکن اشارہ بیلڈنگ کی طرف ہوا بندے کہتے ہیں جی مجھے اس ہاسپیٹل سے شفا ملی ہے دکھائی بیلڈنگ صحت ڈاکٹر نے دی شفا کیا موت جب وہ بنا تھا جی میں نے اس مسجد سے قرآن پڑھا ہے قرآن مسجدیں نہیں پڑھاتی ہیں مسجدوں میں حافظ ہوتے ہیں حسرتال نبضے نہیں دیکھتے حسرتالوں میں ڈاکٹر ہوتے ہیں سکول علم نہیں دیتے سکول میں ٹیچر ہوتا ہے کعبہ ہدایت نہیں کرتا اندر دیکھ اندر کوئی ہاتھی ہوتا کوئی ہاتھی ہے جس کی وجہ سے کعبہ ہدایت کی وجہ بڑھ یہی وجہ ہے کہ پہلا بھی کعبے میں آیا آخری بھی کعبے میں آئے گا پہلا ہاتھی بھی کعبے میں دوسرا بھی کعبے میں نازل ہوئے اسم پیدا نہیں ہوتا اسم وجود کا مظہر ہوتا ہے جیسے وجود ہے ویسے مظہر ہے یہیں پہ اباس آج کی گفتگو یہیں پہ رکے گی اور انشاءاللہ اس سے اگلی آیات اور پھر ولایت کا ایک خوبصورت جام کل والی گفتگو میں آپ کے سامنے آ جائے گا اسم ہمیشہ وجود کو ظاہر کرتا ہے خبان اللہ اس لئے خدا نے قرآن میں کہا لیسا کمسل ہی شہ میری مثل کوئی نہیں وَقَمَسْلَهُ نُورِ لیکن میری نور کی مثل ہے خدا نے کہا کہ میری مثل کوئی نہیں مثل ہے مثل اور مثل لکھنے میں ایک جیسے ہیں فرق ہے زیر اور زبر کا لیکن معنی میں اتنا فرق ہے مثلا میں پھر آسان کرتا ہوں پھر آسان مثال دیتا ہوں کوئی میری طرح تقریر کرے وہ میری مثل ہے مثل نہیں میرا بیٹا مجھ جیسا پڑھے وہ میری مثل ہے مثل نہیں مثل کیا ہے میں آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاؤں یہ جو اندر نظر آرہا ہے یہ مثل نہیں یہ مثل ہے یہ میں بھی نہیں جدہ بھی نہیں اب میرا کوئی قصور نہیں عمران بھائی کا حکم تھا کہ مشکل ترین موضوع یہاں سنا جاتا ہے تو مشکل ترین گفتگو اور آپ نے بہت محبت کے ساتھ ان باتوں کو سنا سمات فرمایا جو آئینے کے اندر نظر آرہا ہے وہ مثل نہیں بابا جی میں نے ہاتھ اٹھایا اس نے بھی اٹھا دی میں بیٹھا وہ بھی بیٹھا میں مسکر آیا وہ بھی مسکر آ دیا اب لفظ کہوں جس کے لئے مجھے اندر سے دعا شایئے وہ سب کچھ میری طرح اس لئے کرتا ہے کہ اس کا اپنا ارادہ کوئی نہیں زندہ با وہ وہ کرتا ہے جو میں کرتا ہوں خدا نے کہا میں نے انہیں مثل بنا کے نہیں بھیجا میں نے مثل بنا کے بھیجا ارادہ یہ کرتے ہیں تکمیر میں کر دیتا ہوں کسی بندے کو شک اور قرآن ابھی ممبر پلے کیا ہے باہر بسم اللہ سے جروع کرتے ہیں سینے مناس تک چلے جاتے ہیں نبی بولا خدا نے کہا یہ تُو نہیں بولا تیرے اندر میں بولتا ہوں کنکریہ رسول نے ماری خدا نے کہا وہ مار رمیتا ادر رمیتا لیکن اللہ رمیتا یہ کنکریہ تُو نے نہیں بھینکی یہ کنکریہ میں نے بھینکی ہے باید نبی نے اپنے ہاتھوں پہ کروائی خدا نے کہا ان کا ہاتھ تیرے ہاتھ پہ نہیں ان کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ پہ تھا اس کا مطلب بولا رسول ہے اللہ نے کہا میں بولا کنکر رسول نے پھینکے خدا نے کہا میں نے پھینکے باید نبی نے کروائی خدا نے کہا میں نے کروائی یہ خمہ خدیر پہ جو علی کی ولایت کا اعلان ہوا یہ رسول نہیں کر رہا خود خدا کر رہا یہ جو اندر ہے یہ مسل کیونکہ اس کا اپنا ارادہ کوئی ہے خدا کے ہاں کیفیتیں کوئی نہیں ان کے ہاں ارادہ کوئی نہیں وہ اٹھے بیٹھے وہ خدا نہیں رہتا کیوں اس کے ہاں کیفیت نہیں وہ کیفیتوں میں آتا ہی نہیں سونا جاگنا کیفیت ہے اٹھنا بیجنا کیفیت ہے اور یہی بجملہ سنیے گا راضی ہونا ناراض ہونا کیفیت ہے اور وہ کیفیتوں میں ہے ہی نہیں خدا کسی سے راضی نہیں ہوتا ثابت کرو نا مجھے علم منطق کیا اعتباد حسابت کرو خدا کیسے راضی ہو سکتا راضی ہونا کیفیت ہے جو راضی ہوتا ہے اس کا کبھی نہ کبھی ناراض ہونا بھی ضروری ہے اگر وہ ناراض نہ ہو تو کیسے پتا چلے کہ اب راضی ہے اور جو ناراض ہوتا ہے اس کا راضی ہونا ضروری ہوتا ہے جو ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں ڈھل جائیں وہ چودہ کا خدا ہے ہی نہیں اس کا مطلب کہ خدا کے ہاں کیفیت نہیں راضی ہونا کیفیت ہے وہ خدا کے ہاں ہے ہی نہیں ان کی ہاں کیفیتیں ہیں ارادہ نہیں چودہ کے ہاں کیفیتیں ہیں ارادہ نہیں اس کے ہاں کیفیتیں نہیں اس نے اپنا ارادہ انہیں دے دیا کیفیتیں انہیں دے دی اب بولتے یہ ہیں کلام اس کا کہلاتا ہے ہاتھ اٹھاتے یہ ہیں اعلان اس کا کہلاتا ہے راضی یہ ہوتے ہیں رضی اللہ وہ کہہ دیتا ہے اس کا مطلب رضی اللہ اسے راضی کرنے سے نہیں ہوتا چودہ کو راضی کرنے سے مرحبا مرحبا بسم اللہ اور التحید ہی میں التحید ہی میں شیخ صدوق نے لکھا مصوم سے پوچھا گیا مولا یہ اللہ کا ترجمہ کیا ہے آج کا قیمتی موتی حوالے کرنا اللہ کا ترجمہ کبھی بھی نہیں ہوا ہوا کبھی کبھی آپ نے کبھی کسی مولوی سے اللہ کی دیفینیشن پوچھ گیا اللہ کسے کہے اللہ 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 نام ہے اگر اللہ نام ہے تو شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے نام کے نام سے کیسے شروع ہو سکتا ہے بھئی اگر خود نام ہی ہے تو پھر نام کے نام کے ساتھ کیسے اللہ کا معصوم سے پوچھا جا مولا یہ اللہ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے اللہ میں دو لام ہیں ایک چھپی ہے ایک ظاہر ہے لکھنے میں دو لام میں پہننے میں ایک مولا نے فرمایا یہ جو اللہ میں الف ہے یہ انعام کا ہے میں نے کتاب کا حوالہ دیا التحید شیخ صدوق موتبر ترین کتاب فرمایا اللہ میں جو الف ہے یہ انعام کا ہے مولا کسی اس کا نام فرمایا انعام و بے ولایت جس نے تم پہ انعام کیا ہماری ولایت کی صورت فرمایا جو اللہ میں نام ہے یہ لازم کا ہے اس نے کہا مولا یہ کون سا لازم ہے فرمایا جو اس نے ہماری ولایت کو تم پہ لازم کیا یا میں اپنے پڑے لکھے اور فقہی بھائیوں سے یہ گزارش کروں واجب ساکت ہو جاتا ہے لازم ساکت نہیں ہوتا واجب ساکت ہو سکتا ہے لازم ساکت نہیں ہوتا فرمایا اس نے ہماری ولایت کو جو لازم کیا یہ لازم کی لام ہے اللہ کی اگلی سطر کہوں گا اور چند چہروں پہ پہ رشانی نہ آئے ہر چہرہ مجھے کھلا ہوا چاہیے فرمایا جو اللہ کے آخر میں ہا ہے یہ ہلاکت کی ہے اس نے کہا مولا یہ کون سی ہلاکت ہے فرمایا جس نے اس کی ہلاکت اب جب لفظ اللہ ہی میں ولایت چھپی ہے تو پھر اب اللہ کو عبادت سے کیسے نکال لیں بھئی اب اللہ کو عبادت سے کیسے نکال لیں یہی وجہ ہے کہ اس وقت تک نماز قبول نہیں ہوتی جب تک نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طلاوت ابتدائیہ بھی ولایت سے ہے اختتامیہ بھی ولایت ہے